اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں آپ خیرت سے ہیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 9.3 چپٹر نمبر 9 ہے بلاس 9 ماتمیٹکس ہے اور نیشنل بک پانڈیشن کی نیو بک ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک قویسٹن کے سامنے کچھ ٹائمز لکھی ہوئے ہیں ہر ایک قویسٹن کا اپنا ٹائم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قویسٹن نمبر 1 کو دیکھنا چاہتے ہیں فار ایکزیمپل تو آپ اسی ٹائم پہ جائیں آپ کو وہاں پہ قویسٹن نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا ایسی آپ قویسٹن نمبر 4 پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں یہ سارا کچھ ایسے ہی دیا ہوا ہے آپ دسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ قویسٹن نمبر 4 ہے فار ایکزیمپل اس کے سامنے جو ٹائم ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے قویسٹن نمبر 4 ہی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو ساری ویڈیو میں قویسٹن نمبر 4 ڈنڈنا نہیں پڑے گا سٹارٹ کرتا ہوں ایکسرسائز 9.3 قویسٹن نمبر 1 پالوینگ پیرز آف شیپس پیرز آف شیپس پیر مطلب دو یہ نمبر 1 کو دیکھیں اس میں 1 2 ٹھیک ہے اور سیمیلر یہ دون آپس میں کیا ہیں سیمیلر ہے فائنڈ اننون ایریا اننون ایریا یعنی یہاں پہ ایریا گیون ہے چتیس ہے اور یہ والا آپ فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے سب کے لئے اچھا in each case all measurements are in cm and cm square ایریا کا square ہوگا اور ویسے length کا کیا ہوگا cm clear ہوگا اچھا تو قویسٹن یہ ہے کہ ہم نے اننون چیزیں فائنڈ کرنی ہے اور یہ سیمیلر شیپس ہیں ٹھیک ہے میں یہیں پہ اس کو کروں گا اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہ ایک رول ہے اس کو سمجھ لیں تو آپ کا یہ question ہو جائے گا کیا ہے رول page number آپ کے پاس ہے 200 آپ کی book ہے ratio of areas ratio of areas of two triangles ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا is equal وہ equal ہوگا کس کے to the square of the ratios of any two corresponding sides of triangles corresponding side کیا مطلب ہے جیسے ایک triangle یہ ہے اور دوسرا triangle for example یہ بڑے والا چلو اس طرح ہے تو یہ side اور یہ side corresponding ہے یہ side یہ side آپس میں corresponding ہے یہ side اس کے corresponding player ہو گیا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا area a1 ہے اس کا area a2 ہے so a1 by a2 یہ سمجھ لیں a side ہے یہ سمجھ لیں b side ہے تو یہ برابر ہوگا a by b لے کے لیے ان کا square چلیں کیسے اب دیکھتے جائیں میں apply کر کے آپ کو دکھاتا ہوں طلب کر دیتے ہیں اس کو تو solution کے لیے چلیں یہ آپ کے بعد solution ہو گیا آپ کہیں گے کہ as the triangles یا shapes ٹھیک ہے triangles are similar تو آپ نے کیا کہا کہ یہ similar ہیں so a1 by a2 یہ برابر ہوگا چھے اچھا یہاں پہ a1 ہم نے پہلے لکھا ہے یہ area ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ والی جو side ہے وہ چار ہے تو چار پہلے آئے گی اس کے corresponding یہ چھے side ہے تو تو ان کا کیا ہوگا square یہ کہنا تھا تو a1 divide a2 a2 آپ کے پاس چھتیس اور یہ ہو جائے گا چار چار سولہ بٹا چیچے چھتیس یعنی دونوں بے square ہے یہ چھتیس چھتیس آپس میں cancel so a1 is equal to سولہ سنٹی میٹر square جب area کی بات آئے گی تو کیا ہے square ہوگا area نہیں length ہے تو وہ just centimeter اب یہاں پہ اگر کوئی student confused ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تو اس کے لئے job یہ ہے question ہو چکا ہے صرف اس بچے کے لئے بتا رہا ہوں گے جس کو problem ہے چھتیس ضرب سولہ ہو جائے گا cross multiplication divide by چھتیس دوبائے cancel ہو گیا کی نہیں سولہ گیا کی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والا نیچے کے ساتھ کٹ جاتا ہے اگر equality ہے دیکھیں یہ بھی چھتیس پہ تقسیم ہے یہ بھی چھتیس پہ تقسیم ہے تو دونوں کاٹ تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے برحال آپ کا 16 cm2 کیا ہے اس کا جواب ہے اب دوسرے والے کی طرف آتے ہیں situation وہی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے rectangle ہے پہلے ہم rectangle کے لئے rule دیکھتے ہیں وہ rule کون سا ہے یہ دیکھیں quadrilateral ٹھیک ہے quadrilateral مطلب ہے کہ rectangle بھی اس میں آ جاتا ہے تو دیکھیں ratio of areas of two quadrilaterals ٹھیک ہے وہی سارا scene ہے is equal to the square of the ratios of any two corresponding sides وہی حساب ہے جیسے triangle کے لئے کا کیسے اب ہم یہ کہیں گے کیوں کو solve کر رہے ہیں تو solution اور یہاں پہ کہیں گے اچھا ہے solution میں ذرا نیچھا آکے کرتا ہوں جگہ ہے ہمارے پاس تو میں لکھتا ہوں کہ solution ٹھیک ہے as the shapes یا quadrilater یا triangles sorry یا rectangles ٹھیک ہے shapes are similar ٹھیک ہے یا diagrams are similar so a1 divide by a2 اب اس کے sides تو یہ side اور یہ side given ہے a1 کے ساتھ جو ہے وہ اوپر ہے تو اوپر یعنی اوپر a1 ہے تو اس کی جو side ہے وہ اوپر آئے گی نیچے a2 ہے تو a2 side بھی اور ان کا square بس بات ختم ہو گئی a1 اپنے پاس کتنا ہے 162 divide by a2 کتنا ہے نہیں پتا so a2 کو ایسی رہنے دیتے ہیں یہ 99 981 divide by 4 4 سنو صحیح ہو گیا تو یہ cross multiplication ہے سارے اپنی جگہ بدل دیں گے a2 اوپر آ گیا چلیں میں ایسے کر دیتا ہوں equal to a2 یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا a81 اس کی جگہ آ گیا یہ دونوں مطبع کہ دو ضرب تین یا تین ضرب دو ہو سکتے ہیں مطبع کہ a2 ضرب 81 یا ایک ضرب ا2 اب اس میں جگہ change کر سکتے ہیں سمپل یہ بات ہے 62 اپنی جگہ تھا سولہ نے مٹیپلائی کیا تو اس کو کہتے ہیں making subject ہم نے a2 کو isolate کیا تنہا کیا اکیلا کیا کیونکہ ہمیں یہی چاہی ہے یعنی یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہی دوشمن ہے تو اس کو ماننا اس لئے اس کو سب سے پہلے اپنے دوستوں سے کاٹ دینا برحال اب یہ دیکھیں 162 ہے اور 161 ہے اور 81 ہے اس کو آپ جیسے مرضی کریں calculation کریں اس کا فیکٹرائزیشن کریں جو کریں division کریں تو میرے پاس ہے 162 ضرب 16 جو بھی آئے گا اس کو divide کروں گا 81 سے اس کا جو جواب میرے پاس آرہا ہے 32 cm square ٹھیک ہے so A2 آپ کے پاس کتنا آگیا 32 cm square یہ آپ کہو گے اس کا part number 2 اب اس کا آتے ہیں اس کے part number P کی طرف 3 یہ ہی پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو solution اس کا یہ ہوگا اور میں اس کو یہ پہ کر لیتا ہوں کہہ دیں کہ as the diagram figures یا shapes are similar ٹھیک ہے میں جو بول رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں کوئی کوئی student کہتا ہے کہ مجھے لکھائی کی سمجھ نہیں آتی تو جو میں بول رہا ہوں اس کی بھی سمجھ نہیں آرہی اس کو سنن لیا کریں اچھا similar اگر similar ہیں so وہی والی بات ہے quadrilateral تو اگر ریکٹینگل نہیں ہے تو quadrilateral تو ہے چار سائیڈ والی شیپ ہے کہ نہیں ہے تو اس لیہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای ون ڈی وائی ٹو is equal to سائیڈ اب دیکھیں ای ون یہ ہے تو ای ون کے والی تین ہے تو تین بٹا چھے اور سب کیا سوائر سو ای ون کی ویلی نہیں پتا چھوڑ دیں ای ٹو کی ویلی پتا ہے وہ کتنا ہے نو سو پتا نہیں کیا نو سو چھے انو ہے میری بک میں نظر نہیں آرہ آپ اپنی بک میں دیکھ میرے خیال سے دو سو انچاس آرہ ہے آپ چیک کریں یہ میرے پاس دو سو انچاس سنٹیمیٹر سپیر آرہ ہے اس کا مطبعہ ہے کہ یہ 993 ہیتہ یہ آپ کا ہو گیا کیا چیز پارٹ نمبر 3 صحیح ہے اب آتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 4 کی طرف یہ بھی یہ ہی ہو جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس سرکل ہے سرکل کا رول چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد آتے یہ پیج نمبر کون سا ہے پیج نمبر 201 201 کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ ہے ریشو آف ایریاز آف ٹو سرکل ٹھیک ہے یہ ایکو لگا کس کے to the square of the ratios of radii ریڈی آئی مطبع radius کا جمع radius ٹھیک ہے اور radius آپ کو پتا ہے یہ جو ہے نا یہ سینٹر سے لے اس کو circumference کہتے ہیں سینٹر سے لے circumference تک جو شورٹ اس کو کیا کہتے ہیں radius یہاں پی ریڈیس 3 سینٹیمیٹر ہے یہاں پی 2 سینٹیمیٹر ہے اگر یہ ساری باتیں clear ہو رہی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ ریشن کو بس ٹھیک ہو کہ نا آپ پہ ایک ای ون ای ٹھو کہ دیں اور ار ون بٹا آر ٹھو کہ دیں اور ان کا کیا کہ دیں سکویر ہو گیا باقی بات ہو ہی ہے اگر یہ سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ ہم پیسٹن کو بھی سالو کر سکتے پیسٹن نمبر فور سو سلوشن یہی پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کہ دیں کہ ایس ایپ سرکل آر سیمیلر آپ کہ لے سرکل ٹھیک سب کا سکوائر ای ون کتنا ہے ایک سو سی اوکے ای کتنا ہے نہیں پتہ چھوڑ دیں اور ون آپ کے پاس 3.6 ڈیوارڈ بے 2 کتنا ہے 1.8 پھر 1.8 یہ 2 سے ملٹیپلائی کریں 3.6 آتا ہے سو اس کا مطبع ایک سو اسی بٹھا ای 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 چھار آجائے گا نیچے آجائے گا اور a2 ادھر آجائے گا یہ دون اپنے ساتھ جگہ چینج کر لیں گے سو یہ دیکھیں چار چار سولہ بیس رہ گیا چار پائن بیس تور تپاس آگے 45 سنٹیمیٹر کا سکوائر 45 سنٹیمیٹر سکوائر یہ question number 1 آپ کا کیا ہو گیا complete question number 2 following pairs of shapes x in each case یعنی x find جہاں پہ x کو کیا کرنے all measurements are in centimeter and cm square بس وہ پرانے والا کیسہ ہے پہلے area کو find کرتے تو یہاں پہ length x کو find کر ٹھیک ہے solution number 1 کو دیکھیں as shapes shapes کہہ دیتے ہیں shapes چونکہ انہوں نے بھی کہا shapes as as shapes are similar so کیا چیز a1 by a2 triangle ہے تو triangle والا rule apply کر دیتے ہیں 2 divide by x سب کا square so a1 ہمیں پتا ہے 12 a2 ہمیں پتا 108 2 divide by x کتنا x نہیں پتا so چلیں میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں 2 to 4 ہو جائے گا x square ہو صحیح ہے تو میرے شاید سے 12 کو 9 سے ضرب دیں x 8 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر آگیا 1 divide by 9 is equal to 4 divide x square x square ہم نے multiply کیا 1 کے ساتھ ایسے اور انہوں نے آپس میں کیا 9 4 34 اب ہمیں x چاہیے x square تو نہیں چاہیے نا اس لئے یہ بھی کرو یہ بھی کرو cancel یہاں پہ ایک چیزہ آپ کو یہ سمجھانی چاہیے کہ square کا جو مخالف ہے یعنی جو الٹا کام ہے وہ square root cancel اور یہ آگیا چھے چھے سینٹی میٹر آپ کا کیا اس کا جواب ہے part number 2 اس کو دیکھ لیں so same قصہ ہے as shapes are similar so اگر shape similar so a1 divide by a2 وہ ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں parallelogram ہیں لیکن ہے تو that's why ان کو ویسے لکھ سکتے ہیں x divide by 10 سب کا square آپ کو rules میں بتایا question number one میں تو a1 ہے آپ کے پاس 50 a2 ہے آپ کے پاس 200 اور یہ آپ کے پاس x square divide by 100 100 100 100 200 200 ٹھیک ہے 2 1 2 25 آپ کے پاس کیا گیا 25 x square آپ کے پاس آگیا 25 تو x آپ کے پاس کیا گیا 5 کیوں کیونکہ دونوں کا square root لے لیں یہ ہو جائے گا 5 square root cancel 5 cm cm Now اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اس کو بتا رہا باقی question solve ہو گیا 55 200 یہ برابر ہو جائے x square 100 یہ 1010 کے ساتھ cancel 5 5 4 20 1 over 4 آگیا ادھر کیا آگیا x square 100 ایسا ہی ہے 100 ادھر آ جائے 4 ہو جائے x square 4 4 4 4 2 برحال آپ توڑا سا اس پہ بیان دے دیا کریں اب اس کا کون سا ہے اس کا ہے ہمارے پاس number 3 صحیح ہے تو number 3 اور 4 اس کو بھی میں copy کر کے چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس number 3 اور number 4 آگیا یہ بھی کیا کہہ رہے 3 کو بھی دیکھ لیں تو 3 میں x چاہیے باقی shapes جو بھی ہیں so as انہوں نے پہلے کہا ہے shapes کیا ہیں as shapes are similar so similar ہی لیں صحیح ہے so a1 by a2 اور جو side کی جو length ہے وہ x by 10 سب کا square so a1 آپ کے پاس کتنا ہے 900 بٹا 100 اور یہ ہو جائے x square بٹا 100 100 سو آپس میں cancel x square آگیا 900 اور اس کا مظر یہ ہے کہ square root لے لیں دونوں کا یہ آپ پاس ہو جائے گا 30 اور یہ cm اب چیک کریں کوئی problem ہے تو بتا رہی part number 4 so as the shapes are similar so similar ہیں so a1 by a2 is equal to 16 but a1 sub square confuse نہیں ہو نا یہ دیکھ لیں یہ بلکا ہے کہ the ratio of areas of two similar figures is equal to the square of ratios of any corresponding lengths ٹھیک ہے تو یہ length اور یہ length corresponding ہے that's why radius ضروری نہیں ہے length بھی لے سب لیکن یہ نہیں کہ ایک سائد سے آپ یہ لیں ایک سائیڈ سے یہ نہیں کہ لینا ہے یہ پہ یہ والا ہے تو corresponding ہی لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ corresponding length کے دیوارڈ بھائی دو ہاں دو یہ cross multiplication ٹھیک ہے دو ایک دو ایک سو اٹھ آئیس ایسی ہو جائے گا نا تین اٹھ چھو بیس تین دو چھ دو اٹھ اور تین ایک تین تین سو چھو چھو راسی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس سکوائر ہو گیا تین سو چھو راسی اس کا سکوائر روٹ لو اس کا لو ایکس ہو جائے گا انیس اشاریہ میرے خیال سے کچھ آ رہے پانچ آ رہے کچھ آ رہے چھے آ رہے میں بتا دیتا ہوں انیس اشاریہ پانچ نو پانچ یہ تقریبا تقریبا انیس اشاریہ چھے لگ سکتے سینٹی میٹر اور یہ نمبر ری ری آئی آف ٹو سفیرز آر سکس سینٹی میٹر آنڈ ایٹ سینٹی میٹر ری اس کو آر ون کہہ دیتے ہیں اس کو آر ٹو کہہ دیتے ہیں پانچ ری شو آف ایریہ صحیح ہے تو پہلا کر لیتے ہیں جس میں نمبر فرسٹ یہ سلویشن ہے ٹھیک آر گیون گیون آپ کے پاس چاہے آر ون یعنی ریڈیس آر سویر ون سویر ون ون this is equal to کتنا 6 سنتی میٹر آر 2 ریڈیس آر سویر 2 this is equal to 8 سنتی میٹر اچھا فائند کیا کرنا ہے فائند کرنا ہے ریش آر 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 بوط سویر 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 کرنا ہے ریش آف ایری آز آف بوط سویر سویر ہم کیا کہتے ہیں سویر نہیں سویر سویر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایری ون ڈیوائڈ بے ایری 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 یہ برابر ہو جگا آر ون ڈیوائڈ بے آر ٹو سویر سو آر ون آپ کے پاس کتنا ہے سکس اور آر ٹو کتنا ایٹ سویر تین دو چھ چار دو آٹ یعنی تین بٹا چار کا سویر اب تین کا مطبع نو بٹا چار کا سولہ اس کو ریشو میں لکھو گے تو کیسے لکھو گے نائن ریشو سکسٹین یہ آپ سیلنگ ٹھیک ہے تو اس کو ایسی بھی لکھ سکتے ہو یہ ایک بات ہے سیمبل یہ کہ آپ کے پاس نائن بائی سکسٹین کیا گیا ای ون بائی ای ٹو ای ون بائی ای ٹو کیا ہے ریشو ہے نا یا اس کو ای ون ریشو ای ٹو یہ برابر ہے نائن دوسرا دوسرا اس کا کہہ رہا ہے کہ area of largest sphere is area of if area of largest sphere اپنے فائنڈ کرنا ہے if area of smaller sphere is یہ اچھا سو sphere smaller کون سا ہوگا یہ ہوگا جس radius کم ہے سو آر ون is radius of smaller sphere ٹھیک ہے دوسرے کے لئے بات ہو رہی ہے and a1 is area of smaller sphere اگر ایسا ہے تو a1 by a2 یہ برابر ہے r1 divided by r سبتہ square putting the values so پہلے والے کا smaller sphere is 360 میں یہ لکھ رہتا ہوں 360 سنٹی میٹر square putting the values یہ ہو جائے گا 360 divided by a2 اور ایک منٹ میں ذرا دیکھ رہوں area of largest sphere یہ ہم لیں find کرنا ہے so ٹھیک ہے a2 بے شک آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ a2 is equal to area of larger sphere which is unknown صحیح ہے تو یہ ہم پہ لکھ ہیں کہ r1 کتنا ہے 6 divided 8 سکتا square تو 326 428 339 آجائے نیچے 446 آجائے کیونکہ سکوئر ہے یہ آجا 307 صحیح ہے divided by a2 اب ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا ہیں میں ادھر کر لیتا ہوں اس کو یہ ہو جائے 360 ملٹیپلائے بے 16 divided by 9 آجائے گا اور یہ کیا آجائے گا ایسے کریں گے 9 9 9 9 34 40 آگیا 16 46 64 آگیا a2 اب اس کا square root لے لو یہ a2 کی value کیا آگئی 640 سنٹی میٹر square 640 سنٹی میٹر square آپ کے پاس a2 آگیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کا part number 3 دیکھتے ہیں area smaller sphere آچھا اب number 3 کے لیے data لکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ یہ جو data ہے یہ سب کے لیے common ہے اور یہ number 3 کے لیے لیتا ہے so a1 area of smaller sphere یہ آپ سے required ہے اور larger sphere so a2 area of larger sphere this is a2 this is 1600 cm square اگر یہ ہمیں پتا ہے تو اب a1 by a2 this is equal to r1 by r sub square so a1 a1 kتنے ہمارے پاس نہیں پتا رہنے دو a2 a2 ہمارے پاس 16 100 اور یہ کیا ہو جائے گا 6 divide by 8 س پہ کیا ہو جائے گا square اگر یہاں تک صحیح ہے ساری بات ہیں تو وہی والی بات ہے 3 چیزی یاد رکھنے یہ cm square cm نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پچھلے میں میں cm square کر دیں کیونکہ area square میں ہوتا ہے اچھا یہ کتنا ہو گیا 900 cm square آپ ایسے اس کو solve کریں question ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیوارڈ بائی ہنڈرڈ ہے is equal to کتنا 9 بائی 16 تو a1 اپنی جگہ چھوڑ دیں 100 نہیں یہ 600 آئی 600 ملٹیپلائی بائی کیا 9 ڈیوارڈ بائی 100 صول ایک 600 600 99 وہی والی بات ہے ٹھیک ہے جیسے ملز آپ کریں question 3 آپ کا کیا ہوگی complete question number 4 ratio of areas of two ratios ratios آپ کو given ہے of two regular pentagon پنٹاگون یعنی پانچ کونو والی شکل is یہ regular مطلب ہے ساری sides برابر ہیں find the ratio of sides of pentagon sides کا جو ratio ہے وہ بتانا ہے areas کوئی tension نہیں ہے area بھی بتایا گیا اور corresponding sides بھی ہم نے کرنا ہے also find the length of side of second pentagon if length of first pentagon is یہ پہلے اوپر والا تلیت ہیں پھر آتے solution کہہ یہ رہیں ratio of areas میں data بنا رہوں آپ کو سمجھا جائے کی ratios of areas ٹھیک ہے یہ ہے a1 divided by a2 یہ آپ کے پاس برابر ہے solah divided by 25 اور a1 ratio a2 equal to solah ratio 50 یہ clear ہو گیا یعنی a1 آپ کے پاس solah ساب سے آرہ ہے a2 آپ کے پاس 25 ساب سے ساب ریش of sides of pentagon صحیح ہے so ratios of sides of pentagon pentagon let آپ کے لیٹ تو یہ l1 بٹا l2 یہ آپ سے required ہے یا l1 ratio l2 یہ آپ سے required ہے تو solve کر دیتے ہم solution یہ ہوگا کہ ہمیں پتا a1 by a2 is equal to l1 by l2 ساب سو ایس ہوتا ہے تو a1 کتنا سولہ بٹا 25 ہے اور یہ a1 a1 سولہ 25 یہ ratio ہمیں آلوڑی پتا ہے تو یہ کیا ہے l2 ان کا square یہ ہو جائے گا 4 square نیچے ہو جائے 5 square یہ ہو جائے گا l1 by l2 سب سو square اس سے کیا آئے گا 4 بٹا 5 سب سو 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 اڑ گیا تو آپ کے پاس کیا بچا آپ کے پاس بچا 4 بٹا 5 l1 by l2 یعنی l1 ratio l2 آپ کے پاس آ گیا 4 ratio 5 جو کہ required کون سا ہے 4 ratio 5 تو 9.3 میں دیکھ تا ہوں 4 ratio 5 بلکل یہ آپ کا جواب اب دوسرے اس کے پارٹ کی طرف پاتے وہ کیا کہہ رہا یہ کہہ رہا کہ also point length of second pentagon if ok ہو گیا so now اس کے بعد لیکھنا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے solve کیا اس کے بعد آگے آنا ہے now as we know as we have l1 ratio l2 is equal to 4 ratio 5 ایسے ہی ہے نا 4 ratio 5 تو کہہ رہے کہ if the length of ok l1 is equal to کتنا first length of side of first pentagon is 8 centimeter so l2 is equal to unknown so آپ کیا کہیں گے l1 بٹا l2 یا چار بٹا پانچ یہ ہی ہے l1 آپ سے کہا جار ہے 8 l2 نہیں پتا so چار بٹا پانچ اب آپ easily اس کو کر سکتے ہوں l2 ادھر آ جائے گا 8 0 5 ہو جائے گا بٹا 4 4 4 4 4 2 5 10 10 آگیا کیونکہ سنتیمیٹر میں بات چل رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سنتیمیٹر تو آپ کے پاس جو جواب ہے وہ آگیا آپ کے پاس 10 cm میں چیک کر لیتا ہوں بی اور وائز اپس میں کیا ہے پیرلل ہے ای بی اور وائز ای 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 اوپر والا اور ای 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 بڑا اور چوٹا یہ 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 کر لیتا ہوں سلوشن تو ٹو شیپس بن رہی ہے نا we have two ٹرائنگل ٹرائنگل کونسے ٹرائنگل ہیں ٹرائنگل آپ کے پاس ہے ایکس اے بی ایند ایکس وائ ز ایسے ہی آپ کے پاس یہ کنڈیشن بن رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ if the ٹرائنگل اوکے are in the ratio areas so let a one is equal to area of ایکس ای بی ٹرائنگل یا ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹرائنگل ایکس ای بی اور دوسرا a two is equal to area of x y z triangle اگر یہاں تک اکی سارا تو وہ کہتے ہیں کہ in the ratio a one by a two is equal to یہ ratio ہے پچیس بٹا ہے کہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ x b اور x z یا find x b اور x z کیا کرو find کرو تو as the shapes are similar ٹھیک ہے similar تو اگر یہ similar ہیں یہ دونوں shapes اگر similar ہیں دیکھیں نا size کا فرق ہے لیکن جو shape ہے وہ ایک جیسے جس کا مطبع similar ہے so so کیا similar کے لئے ہمارے پاس شرط یہ ہے a one divide by a two this is equal to l one یعنی length کہہ دیں پہلے کا length آپ کے پاس یعنی side چلے ہم یہ کہتے ہیں side of a one divide by side of a two ٹھیک ہے corresponding sides ان کا کیا square تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں corresponding side کیا ہے یہ x b divide by x z x b اور بڑے والے کا کیا x z ہے یعنی دیکھیں میں دوبارہ اس کو تھوڑا سب مزید واضح کر دیتا ہوں اور کریں یہ آپ کے پاس total triangle ہے یہ اس کا area سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہے a two اور یہ جو چھوٹا triangle ہے یہ والا اس کا area ہے a one صحیح ہو گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس ہی ساب سے جاتے ہیں چھوٹے کا فائنڈ کرو کر لیتا اچھا اگر یہ فائنڈ کرتے ہیں تو یہ آجا گا a one by a two اس کا مطلب ہے a one ہے پچیس بٹا چھتیس اور اس کو اگر سکوئر میں لے جاؤ سو پانچ ڈیوارڈ بائی چھے دونوں کا سکوئر کیونکہ پانچ پانچ پچیس چھے بٹا چھے ریشو کیا ہوا پانچ اور چھے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو اگر ریشو کے ساب سے یہاں تک بھی جاؤ ٹھیک ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس ساب سے جانا ہے تو ایکس بی ریشو ایک زی دس ایک پانچ ریشو چھے یہ آپ کا جاؤ صحیح ہوگ یہ آپ کو پتا ہے یہ بھی ہے اور یہ کیا ہے وائز ہے اس کے لیے آپ نے پیچھے ایک لاؤ پڑھا تھا کیا پڑھا تھا آپ نے کہ as the triangles are similar ہیں تو یہ تھا کہ جو لیند سائیڈ ہے جیسے ہم نے یہ فائن کیا یہ وائلہ فائن کیا یہ اور یہ دون برابر تھا میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے پہ پڑھ تھا کہ کوئی ڈینشن اس کی نہ ہو سٹوڈنس کو پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ a d a سے لیکے d تک ہو گیا اور پھر a سے لیکے پورا b تک ہو گیا یہ جو parallel ہے میں دوبارہ آپ تو اگر یہ چیز سمجھ آگئی ہے تو چونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں سی ملر ہیں تب ہم یہ کہ سکتے ہیں اوپر میں اس کو مٹھا دیتا ہوں ایسے کر کے اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو تھوڑا سا میں نیچے بھی لے کے آتا ہوں تب یہ اچھا اب دیکھیں یہ تو سی ملر ہے تو اس کا مطبع ہے کہ یہ اور یہ یہ ریشو اور یہ ریشو ایکول ہیں تو x b divided by x z یہ ریشو ایکول ہوگا کس kis kis b divided by y z یہ برابر ہوگا یہ تو clear ہے نا ہمارے پاس تو اس کا کیا مطبع ہوا تو a b اور y z یہ بھی کس کے برابر ہوا جو اس سے پہلے والا تھا 5 اور 6 ریشو ہوتا نا 105 اور 6 کے برابر کیونکہ یہ بھی کس کے برابر ہے یہ برابر ہے یہ تو ہم نے اس سے پہلے solve کر لیا اس کا مطبع یہ ہے kis ratio y z b برابر ہے 5 ratio تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی اس کا جواب ہوگیا یعنی اگر کوئی کٹا کر لکھنا ہے تو x b ratio y sorry x z یہ برابر ہے b ratio y z یہ برابر ہے ratio 5 اور 6 یہ آپ سے پوچھا گیا صحیح ہوگیا یہاں تک اگر یہاں تک صحیح ہوگیا اس کے بعد وہ کیا پوچھ رہے ہیں are the ratios equal یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں are the ratios equal کیا ان کے ratio equal ہیں کیا خیال ہے اس کا بھی یہ یہ ہے اس کا بھی یہ تو کیا خیال equal ہے نا کہیں yes the ratios are equal اب میں نے بولا ہے لیکن لکھا نہیں ہے تو آپ کو سمجھ تو آگ ہی نا کہ کیا لکھنا ہے yes the ratios are equal the ratios are equal بس یہ آپ کا جواب ہو ہے صحیح ہوگی question number five complete question number six in a map length of ten meter length of ten meter wall is shown by five centimeter اس کو اگر ہم L1 کہہ دیں تو اس کو کیا کہیں گے L2 صحیح ہے نا ایک map پڑا ہو جائے گا ایک actual ہو جائے گا جو میپ میں ہے تو اس کا area بھی L2 ہو گا یہ map ہے نا area جس کو کہیں گے A2 اور actual wall area find area of actual wall A1 دیکھیں اس کو solve کرتے let let کیا دیکھتے جائیں L1 is equal to L1 ہم نے کیا کہ length actual length of wall صحیح ہو گیا نا یہ data بناتے ہیں پہلے kilometer اچھا L2 جو آپ کے پاس ہے تو وہ کیا ہے length of wall on map صحیح ہے وہ کیا ہے five centimeter یہ بھی done ہو گیا اب A1 A1 آپ نے کہا area of actual wall تو یہ ہے جو کہ نہ ملوم ہے A2 کو کہہ دیتے ہیں area of wall on map دیکھیں area of wall shown on the map وہ کتنا ہے fourteen hundred centimeter square باقی میرا شخص clear ہو گیا اب اس کو solve کر لیتے ہیں کیا چاہیے چاہیے ہم سے یہ area of actual wall کتنا ہے so a1 divided by a2 is equal to l1 by l2 whole square corresponding sides ہیں a1 کا نہیں پتہ چھوڑ دو divided by a2 کا ہمیں پتہ ہے 1400 اور l1 کا کیا ہے 10 divided by 5 square 5 5 5 5 2 10 2 کا square آگیا یعنی 4 نیچھے سمجھ لیے کہ 4 بٹا 1 چھوڑ دو 4 14 100 4 5 500 سنٹیمیٹر square یہ آپ کا کیا ہو جائے کہ اس کا جواب ہے 500 سوری میٹر ہے یہ ایک میں دیکھتا ہوں میٹر تھا سنٹیمیٹر تھا سنٹیمیٹر ہے تو یہ سنٹیمیٹر سوری ایک چیز یاد رکھیں جو اچھا ہے کہ میرا اس میں دیان گیا یہ ٹین میٹر ہے چونکہ ایکچوال لینڈ کی بات ہو رہی ہے ایکچوال ایریا بھی ہمارے پاس کیا ہے ایریا 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 اس لیے میٹر میں ہوگا ہم یہاں پہ لکھیں گے میٹر سکویر یہ نہیں بھول نا ایریا ہے تو ایم سکویر ہوگا ایک چویل ہے اگر اس کو میپ پہ انشاء کرتے تو سنٹی میٹر سکویر کیوں کیونکہ ایک ساڈ بھی سنٹی میٹر ہے میرے خواہ سے ایک question آپ کا ہوگیا question number six complete question number seven two qubits are similar height of smaller qubit is one third of bigger one صحیح ہوگیا find the ratio of surface area of large qubit to that of smaller one so پہلا کر لیتے ہیں اب یہ کہہ دیں کہ let height of کیا چیز bigger one bigger height of bigger qubit so اس کو h1 کا height of smaller qubit یہ آپ کے پاس ہے one by three h1 h1 کا کیا یعنی one by three one third ہے clear so area of area of bigger چونکہ bigger پہلے لکھ رہا ہوں تو bigger cuboid is equal to اس کو a1 کہہ دیتے ہیں so area of smaller اپنے یاد رکھنے کے bigger کون سا ٹھیک ہے so a clear ہو گیا اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے solve کر سکتے solution so a1 by a2 and this equals area صحیح ہے na ratio of surface here of and a1 by a2 h1 پہلے کی جو length ہے یا height ہے 1 over 3 h1 یہ دوسرے کیا ہے ان کا square اقصی ہوتا ہے n 1 by 2 square اچھا h1 h1 cancel اب کے پاس آگیا 1 by 1 over 3 اس square اس کا بھی square چلے یہ اوپر ratio a2 آپ کے پاس جا گیا 9 ratio 1 یہ آپ کے پاس جواب آگ اب میں اس کا second part دیکھتا ہوں second part کیا کہہ رہا ہے find the surface area of bigger quboid if smaller is this so آپ یہ کہہ دیں number 2 کی بات ہو رہی ہے so a1 آپ سے required ہے یہ میں دوبارہ یہ data نہیں لکھتا اپنے یہاں سے دوبارہ یہ لکھ ہے نمبر 2 کے لئے اپنے یہ لکھ ہے اچھا پھر smaller smaller کا ہے a2 اور یہ 350 cm square یہ آپ quality given ہے 9 by 1 یہ آپ نے کیا ہوا ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں a1 اپنی جگہ چھوڑ دو 9 sorry یہ جگہ a1 by a2 کتنا a2 کو دیکھیں 350 ہے جگہ 9 by 2 ٹھیک ہے اس کا مطبہ ہے کہ a1 آپ کے پاس ہے 9 350 but 1 چھوڑ دیں 9 0 9 45 9 3 47 4 31 350 کیا cm square یعنی 3 150 یا 5 چیک کر لیں question number 7 complete question number 8 in the figure bc and d are parallel find yeah bc by d and ab by ad ٹھیک ہے سو کہتے ہیں کہ as the shapes are as the shapes figure as the triangles ٹھیک ہے are similar یہ similar ہیں کیوں کیونکہ یہ triangle اور یہ پورا triangle ایک shape ہے اور size بڑھا ہے صحیح ہے سو similar ہیں سو اچھا اگر یہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ رول ہے وہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو دو تین دفعہ دکھا ہے یہ side اور یہ پوری side ان کا ratio ان کا ان کا ratio برابر ہے تو ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حساب سے bc by de یہ parallel bc by sorry یہ a b divide by a d تک پورا یعنی یہ اور یہ پورا یا یہ اور یہ پورا a c divide by a e یہ پورا یہ برابر ہے کس کے درمیان والے bc divide by d صحیح ہو گیا یہ اگر آپ کو clear ہو گیا یہ دیکھیں یہ corresponding angles in are equal so the یہ basic condition یہ صحیح ہے برحال چونکہ similar ہے تو میں نے بتا دیا ab by a d مجھے نہیں پتا چھوڑ دو اس کو a b by a d اس کو a c by d e یہ نہیں پتا اس کو b a c مجھے پتا ہے آٹ ہے ڈیوائیڈ بائی یہ کیا آٹ جمع پانچ تیرہ یعنی a سے e تک ٹوٹل تیرہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کہا یہ بتاؤ تو آپ کے پاس a b by a d یہ بھی آگیا 8 بٹا 13 اور b c by d e یہ بھی آپ پاس آگیا 8 بائی صحیح ہو گیا تو یہ آپ کے پاس جاؤ آہ یہ آپ کے پاس کون سا تھا 8 کا ٹھیک ہے 8 اور 13 اگر ratio کی بات کرو تو a b ratio a d اگر ratio میں بتانے ویسے تو direct ہے نا تو ratio میں بتانے 8 13 دونوں کا ہوگا اس اگلے کا بھی b c ratio d e تو یہ بھی ہوگا 8 ratio 13 تو یہ آپ کا پہلے والا sol ہو گیا اچھا ratio ہمارے پاس آگئے 8 13 یہ ہمیں لکھنے ضروری ہیں تو میں ایسے کر دیتا ہوں کہ ان کو ہٹا دیتا ہوں 8 13 یہ مجھے یاد ہونا چاہیے یہ بس میں ادھر لکھ 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 8 اور کیا ہے 8 دوسرا پارٹ کیا کہہ رہا ہے کہ area of یہ اور یہ یہ آپ نے فائنڈ کرتا ہے صحیح ہے نا دونوں کا area فائنڈ کر لیں ٹھیک ہے آپ کہہ دیتا ہیں کہ as the shapes are as the triangles are similar triangles are similar تو triangle similar ہے تو ratio بھی ہوئی والے ساب ہوگا 1 by 2 یہ لے صحیح ہے نا تو مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کے پاس triangle یہ ہے ان کو میں بنا رہا رہا ہوں صحیح ہے تو ان کو بنا دیتا ہیں کس طرح بنے گا یہ ایک triangle ہے یہ آپ کے پاس 8 ہے دوسرا triangle آپ پاس یہ ہے یہ ہے بڑے والا اور اس میں یہ کتنا ہے یہ آپ کو given ہے یہ اس کا area one ہے یہ is area two ہے یہ corresponding ہو گئے کیا ہو گئے corresponding کے حساب سے ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں کہ a c divide by a e یہ دو corresponding side ہیں تو in square simple یہ چیز سمجھ دیتی تو a one آپ کو نہیں پتا a two آپ کو نہیں پتا کوئی بات نہیں مجھے بھی نہیں پتا اس کا ہے a c a c 8 ہے a e e 13 so square ہو جائے 8 64 بٹا تیرہ 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 ایک سو انتر 64 اور ایک سو انتر آپ کے دونوں کا ratio یعنی آپ لکھیں گے a one ratio a two ویسے انہوں نے division لکھا ہے تو آپ کو division نہیں لکھنا ہے بس وہ یہاں تک job ٹھیک ہے ویسے اگر آپ division کو ratio مطلب division ratio ایک ہی چیز ہے اگر آپ ratio ویسے سیمبل کے ساتھ لکھتے تو یہ ہو جائے گا 64 ratio 16 9 صحیح ہے یہ آپ کے پاس areas آگئے اب 3 کیا کہتا ہے the area if ہے اب 3 کو دیکھتے ہیں باقی باتیں تو ختم ہو گئی نا ٹھیک ہے اب ہم یہ کہتے چلو اس کو ختم کر دیتا ہوں 8 13 ratio آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ratio ہے 8 13 اور ایک ratio ہے آپ کے پاس چلیں بس یہ یہ دیکھ لیں number 3 کو یہ ہے کہہ رہا ہے کہ area of ABC so area of ABC triangle یہ آپ سے required ہے کون سا ہے ABC اس کو میں A1 کہہ دیتا ہوں یہ total بڑے والا اس کا A2 کیا ہے یہ A2 ہو گیا یہ A1 ہمیں given ہے the area of یہ given نہیں ہے یہ required ہے اور A D اور E یہ دیکھیں یہ A ہے یہ A یہ D یعنی بڑے والا جو triangle ہے اس کا ہے کیا A2 اور یہ آپ کیون ہے 57 cm square ٹھیک ہے solution میں کیا لکھیں گے As A1 by A2 یہ برابر ہے 64 بٹا 199 تو A1 کو اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ہو جائے کا 507 یہ ہو جائے 64 بٹا 190 ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ جگہ 507 ضرب 64 بٹا 190 اور یہ جگہ یہ یہ پہ کیا کروگے یہ یہ کروگے کہ 507 میں ڈریک کر لیتا ہوں آپ کو جیسے آتا ہے 507 ضرب 64 اور جو بھی آئے گا divided by 190 تک یہ میرے پاس آ رہے 190 سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر سکویر یعنی ای ون ہو گیا 190 سینٹی میٹر سکویر میں یہاں پہ لیکھتا ہوں تاکہ بعد میں ضرور پڑے تو یہاں سی لیکھ لیں 507 سینٹی میٹر سکویر یہ آپ کا ہو گیا part number part number area of quadrilateral B D E C یہ ہم نیفائنڈ کرنے ہے یعنی یہ B D E C اس area کو find کرنے اس کو سمجھ نی کے لیے آپ دیکھ لیں ایسے یہ آپ کے پاس پورا area ہے یہ آپ کو روڈی پتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کلکولیٹ کی ہوا ہے اس کو ہم نے A2 کا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 507 cm2 یہ ہمارے پاس تھا یہ دیکھیں انہوں نے given دیا ہوا تھا اب دوسرا جو ہے نا یہ ہم نے کلکولیٹ کر لیا یہ کتنا 192 cm2 تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ یہ area of point کریں کل لیتے ہیں بہت easy ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں so area of quadrilateral کیا چیز b d e t یہ ہمارے پاس برابر ہے کیا چیز a 2 minus a 1 تو یہ ہمارے پاس 507 minus یہ کیا ہو جائے 192 تو یہ تقریب بناتا ہے 300 cm2 کہل بات clear now what type of the quadrilateral is so یہ quadrilateral کون سا so the quadrilateral natural is trapezium یہ کیوں کیونکہ اس کے opposite جو sides ہیں میں بتا دیتا ہوں مطلب ایک pair یہ اور یہ opposite side یعنی دو دو pair بنتے ہیں ایک پیر یہ بنتا ہے جو ڈبل میں لگائیں اور ایک یہ بنتا ہے جو ایک والا پیر یہ parallel ہے نا تو کوئی سا ایک پیر اس کا parallel ہو ایسے یہ جو shape بنے اس طرح کی تو اس کو کیا نیمبر ایت نیمبر ایک 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 سایز 9.3 کمپلیٹ انشاءاللہ اس کے بعد 9.4 ٹھیک ہے تینک یو